یہ اڈاپٹر ہے جی یہ سو روپے کا ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ یہ چارجر بھی پڑھیں ان میں سے کوئی سو کا ہے کوئی ڈیڑھ سو کا اور یہ ایک باؤنچ بھی ہے یہ جو ایک سچ سا پڑا ہے یہ دو سو روپے کا ہے السلام علیکم جی تو ویلکم بیک ایک اور نئی ویڈیو میں تو آج میں نے سوچا کہ صبح صبح ویڈیو نہیں شروع کرتے ناشتہ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے پھر ویڈیو شروع کریں گے تو ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی رائیڈ اٹھائی جو کہ اسی روپے کی تھی مگر اس کا کرایہ نہیں ملا کیونکہ میرے پاس نہ ایزی پیسہ سوری اس بندے کے پاس ایزی پیسہ نہیں تھا اور نہ ایچینج تھی میں صدر پہنچ چکا ہوں ایک رائیڈ اٹھائی ہے دو سو دس روپے کی تو صدر میں آیا ہوں ابھی فیلال صدر سارا ہی بند ہے پیچھے آپ دیکھیں تو ساری یہ دکانے بند ہیں میں ابھی اس وقت ٹائر مارکیٹ میں کھڑا ہوں ابھی جو ہے دیکھتا ہوں اگر کوئی رائیڈ آتی ہے دس مندرہ منٹ میں تو ٹھیک ہے ورنہ میں چانی چوک کی طرف یا پھر کمیٹی چوک کی طرف چلا جاؤں گا کیونکہ کل بھی ایسا ہوا تو وہاں گیا وہاں سے رائیڈ دیلی گی باقی جی ویڈیوز پر کوئی خاص ویوز وغیرہ تو نہیں آرہے ابھی مگر یہ ہے کہ اس بار میں نے نہیں چھوڑنا اس بار میں نے لگا رہنا ہے بھلے ویوز آئے نہ آئے ایک ویوز بھی نہ آئے میں نے کام کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے میں ہر بار ایسے گیو اپ کر دیتا ہوں مگر اس بار نہیں کرنے والا جو آپ امارت دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی پونچ ہاؤس اور اس کا جو گیٹ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ پہ آدم جی روڈ پہ اس سائیڈ پہ اور یہ اس کی بیک ہے کافی تائم ہو گیا وہیں پہ کھڑا ہوں کوئی رائیڈ نہیں آرہی تو سوچ رہا ہوں کہ کمیٹی چوک چلا جاؤں تو ابھی جو ہے کمیٹی چوک ہی جاتا ہوں یہاں پہ رائیڈ آنے بھی نی والی مانس اگین میں جہاں پہ کل آیا تھا کے ایف سی کمیٹی چوک اس کے سامنے دوبارہ آگیا ہوں اور یہ جو ہے ساری مارکیٹ ہے رینٹے کارز کی یہ ساری کار جو کھڑی ہیں یہاں پہ یہ رینٹ کے لیے اویلیبل ہے باقی آج میں آپ کو ایک بڑی یونیک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک سستا بازار لگتا ہے اس سائیڈ پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سستا بازار کپڑے ہو گئے لنڈے کے اس کے بعد الیکٹرونکس ہو گئی یہ یہاں پہ آپ کو پرانی سائیکلیں بھی نظر آ جائیں گی یہ ہو گئی اور اس سائیڈ پہ اس گلی میں بھی لگتا ہے ابھی جو ہے زیادہ رش لگا نہیں ہے بگر لگنے والا ہی ہے اگر سامنے دیکھیں تو ایک ون ٹو فائیو کا سائیلینسر بھی پڑا ہوا یہاں پہ تو میرے خیال میں سستا بازار کم اور یہاں پہ جو ہے چوری کا سامان بھی ویسے مل جاتا ہے باقی وہ شاخیں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ سامنے یہ میرے خیال میں سی ڈی کی سیونٹی کی شاخیں ہیں آگے کی فرنٹ تو ریٹ وغیرہ بھی پوچھتے ہیں ابھی اور یہاں جو ہے الیکٹرونکس کا شامحہ سامان ہے یہ اڈاپٹر ہے جی یہ سو روپے کا ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ یہ چارجر بھی پڑے ہیں ان میں سے کوئی سو کا ہے کوئی ڈیڑھ سو کا اور یہ ایک باؤنچ بھی ہے یہ جو ایک سوچ سا پڑا ہے یہ دو سو روپے کا ہے یہ تقریبا یہ کتنے کا ہے بھائی یہ ڈیڑھ سو کا ہے تو یہاں سے جو ہے چیزیں آپ کو سستی مل جائیں گی اگر آپ کا کمیٹی چوک کی طرف چکر لگے یہ جمعہ اور اتوار والے دن لگتا ہے یہاں پہ اور باقی یہاں پہ مشینز بھی بڑی ہیں آخ دیکھیں ابھی یہ اصل میں چائنہ کی شاہ ہیں اور انکل کہہ رہے ہیں دوزار ان کی قیمت ہے مگر جو ہے سترہ سو میں یہ دے دیں گے باقی وہ وڈ تو فائیو کا سیل انسر بھی ہے اور باقی یہ چولے وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ بہت الائک سستے دامو آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ آخ دیکھیں بھی کھڑی ہیں یہاں پہ ان کا میں نے ریٹ نہیں پوچھا کیونکہ یہ لوگ پھر غصہ کر جاتے ہیں جی آپ نے لینا نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں باقی یہاں بھی وہی ایک مشین پڑی ہے اور باقی آخ دیکھیں بھی برانے یہ سامنے اگر دیکھیں تو یہ کیمہ بنانے والی مشین ہے اور یہاں پہ ایک لائٹ ہے اس کے بعد ایک جوسر ہے اور بنکے بھی ہیں یہ ہے کہ بزار کے چکر میں میں نے جو ہے اپنی گاڑی کی چابی اندر ہی کھڑی کرتی تھی ابھی کوئی سٹارٹ کرتا ہوں لے جاتا ہے یہاں پہ میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک بھائی آگے جی آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کی تھوڑی بنا رہا ہوں تو جی آپ چھوٹ کر رہے ہیں تو ہماری بھی آ رہی ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی میری ڈیلیٹ کروای ہے تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہاں پہ یہ چکر بھی ہے بوفر بوچھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک کا جو ہے وہ پتیس سو ہے اور اگر دونوں لے لیں گے تو ساڑھے چار ہزار ہے اور باقی یہاں پہ کچھ اور سپیکرز بھی بڑھیں چھوٹے چھوٹے اور یہاں پہ جو ہے کچھ مشین کا سامان جو گرینڈر بغیرہ ہوتا ہے یہ ان کا سامان ہے یہ نیچے لگنے والے ہیں جو اس کو گھما کے جو اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں سب کچھ یہ سامان ہے اب اس کا جو ہے ذرا ریٹ پوٹتے ہیں کہ یہ کتنے میں ہے اور کیا چیز دیتے ہیں یہ سارا سامان پڑا ہے سیلنڈر بھی ہے جس میں ٹائرز بھی ہیں تو جی اب ان دونوں کا ریٹ پوچھا ہے یہ تین سو روپے کا ہے یہ جو کٹر ہے اور یہ چاپی دو سو روپے کی ہے نہیں لینے جائیں تو تقریباً دھائی یا تین سو میں یہ ملتی ہے اور یہ تقریباً آپ کو پانچ سو سے اوپر ہی ملتا ہے اگر ضرورت ہے تو آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ حالت ان کی تھوڑی سے خراب ہے زنگ لگا ہوا ہے تو ساف کرنے پہ یہ کابل استعمال ہو سکتے ہیں باقی بہت سارا سامان پڑا ہے جو بھی آپ کو ضرورت ہو یہاں پہ چھوڑیاں بھی پڑی ہیں یہ تو دس روپے کی ہوگی کیونکہ تیس روپے کی نہیں مل جاتی ہے کمل جوسر ہے یہ جو ہے تقریباً یہ والا جو ہے پندرہ سو کا دیں گے یہ والا جو ہے بارہ سو کا اور یہ جو ہے تیرہ سو روپے کی یہ صرف تنوں اکیلے ہیں اور یہ جو ہے یہ پورا جوسر ہے اس میں یہ جگ بھی ملے گا پندرہ سو میں اور یہ صرف بارہ سو اور اس کے ساتھ یہ اوپر ڈھکن ملے گا اور یہ جو ہے تیرہ سو روپے کی ہے باقی اور بھی پڑے الگ الگ اکیلے جگ بھی ہیں تو نیچے والے اکیلے ڈھکن بھی پڑے ہوں سستہ بازار سے ابھی میں نکلا ہوں اور دوسری سائٹ پہ آگیا ہوں تو یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ریزنبل ہیں اگر آپ کو کچھ ضرورت کا سامان آپ نے لینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یوز رابطوں مل جائے تو یہاں سے آپ کو وارگ میں مل جاتا ہے لائک میکینیکل سامان ہو گیا باقی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ کمیٹی چوک پہ ہے صدا بار شادی حال ہے یہاں پہ اس کے ساتھ لگتا ہے جمعہ اور اتوار والے دن لگتا ہے ابھی ان رائب پہ ایک رائیڈ آئی ہے ڈیلیوری کی جو کہ سوہان لے کے جانی ہے تو میں جا رہا ہوں راجہ بزار وہاں سے پک کرتا ہوں اور سوہان لے کے جاتا ہوں یہ جمعہ ہے اس لئے یہاں پہ رشنی ہے ورنہ یہاں سے گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا صبح صبح ویسے بھی رشنی ہوتا یہ مین اقبال روڈ ہے جس پہ شدید قسم کا رش ہوتا ہے اور یہ سیدھا راجہ بزار فورا چوکی طرف جاتا ہے ابھی دکانیں بھی بننے ہیں کیونکہ آج جمعہ ہے اس لئے راجہ بزار روڈ میں نے ایک بڑی الگ سی چیز دیکھی ہے یہ جو ہے یہ شکرگندی ہے اور اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلدی ہے میں پوچھ رہا تھا انکل سے کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حلدی ہے تو یار بڑی کمال ہے تو ابھی جو میں ہے جو کالا خان کی پل پہ کھڑا ہوں اور آج سردی بہت ہے اس چیکٹ میں بھی آج سردی لگ رہی ہے یہ ابھی تک تو ہے چار رائٹس کر لی ہیں ابھی میں گل برگ کے پاس پیٹھا ہوں یہ قرال ٹاؤن ہے یہ اور میں نے یہاں پہ ایک جو ہے کٹ ہاف چائے جو ہوتی ہے وہ آرڈر کی ہے ابھی وہ چائے پیتا ہوں کیونکہ سردی بہت ہے آج یہ حالکہ وارٹرپروف انہوں نے کہا تھا ان ڈرائیو والوں نے کہ یہ وارٹرپروف بھی ہے اور ائرپروف بھی ہے مگر اس میں بھی سردی لگ رہی ہے اور میرے پاؤں جو ہیں تھنڈے ہو چکے ہیں حالکہ میں نے بوٹس پہنے ہوئے ہیں چائے آ چکی ہے یہ کٹ ہے یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا کٹ ہے یہ چھوٹی چائے اور یہ ہے بھی بیس روے گی تو اسے آپ پکڑیں تو ہاتھ میں اس طرح سے لگتی ہے یہ دیکھیں اتنی سی ہے یہ انڈیا میں یا فلموں میں جو دیکھتے ہیں اس طرح کی لگ رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے ایسے مو کے ساتھ لگائیں تو یہ بہت ہی چھوٹا لگتا ہے اور گرم بھی ہے ابھی میں گھر جا رہا تھا تو رسے میں مجھے کھان سا مل گئے وہ چپس بنا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھان بھائی ہیں جو چپس بنا رہے ہیں اور یہاں پہ بنائی جا رہی ہے اور وہ جو ہے پنی ہوئی پڑی ہے چھوٹی نہیں چھوٹی نہیں چھوٹی نہیں نہیں یہ چپس ہو گئی تیس روے کی ہے آپ کو اتنی سی مل جائے تو اور کیا جائیے تو اس وقت میں گھر آ گیا تھا اور تھوڑا فریش وانگ نہایا ہوں اور ابھی جو ہے جمعہ پڑا ہے ابھی ارادہ ہے کہ بلال کے باس چاہیں گے گول گپے کھانے دیکھتے ہیں جی اگر وہ مل جاتا ہے تو کھا لیں گے ورنہ پھر سکپ کریں گے اور دوبارہ کام پہ نکل جائیں گے بلال بھائی کا اوچھاڑا کیا ہے ابھی یہ والا بڑے تیکھے تھے ندیم بھائی نے بھی کھائے ہیں کتنا گول گپے کھائے آپ نے آٹھ آٹھ جی تو ہم گول گپے کھا کے آئے وسیم بھائی سے بلال بھائی سے گول گپے کھا کے آئے ہیں اور ابھی میں نے آن لائن کیا تھا بھائی کیا انٹرائک تو رائٹ کوئی نہیں آرہی تھی آب ہی رہی تھی تو رواد کیا آرہی تھی اور اوپر سے تھوڑا دل بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آج ریسٹ کر لیا جائے تھوڑا بہت تو ابھی تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو جو ہے اس کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی